عباس سے کہتی ہے یہ کلسوم تڑپ کر اے بھائی کسے شاہ پہ قربان کروں میں اولاد نہیں کوئی میرے اولاد نہیں کوئی میرے کیا کرے خواہر اے بھائی کسے شاہ پہ قربان کروں میں عباس سے کہتی ہے یہ کلسوم تڑپ کر اے بھائی کسے شاہ پہ قربان کروں میں عباس سے کہتی ہے یہ کلسوم تڑپ کر تصور شرط حضرات کربلا میں ہر ماں نے اپنے لال کو مولا امام حسین پہ فدیہ کیا لیکن ہاں ایک یہ مسلومہ میں تھی جناب عمی پلسوم کی جنکہ کوئی اولاد نہیں تھی اس نوعے کے ذریعے وہ فریاد کر رہی ہے اپنے بھائی بھائی عباس سے کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں بھائی عباس میں کسے فدیہ کروں مولا امام حسین پہ ملازم فرمائے گا حضرات شاہ پہ قربان کروں میں عباس سے کہتی ہے یہ کلسوم تڑپ کر اے بھائی کسے شاہ پہ قربان کروں میں سنے حضرات بہت اتمنان سے نہ سنے حضرات اس سے اللہ مجھے ہوں گے حضرات بھائی عباس سے جناب عمی پلسوم کیا فرماتی ہے حضرات شاہ پہ قربان کروں میں آغوش میری گھالی ہے سہرائے ستم میں دن رات تڑپتی ہوں میں اولاد کے غم میں دن رات تڑپتی ہوں میں اولاد کے غم میں پرحول ہے میدان بالا خوف کا منظر اے بھائی کسے شاہ پہ قربان کروں میں آغوش سے کہتی ہے یہ کلسوم کیا فرماتے ہیں حضرات انشاء اللہ مجھے ہوں گے سمات کریں جہاں بھی ہماری ماں بہنیں سنے حضرات بہت اور خاص سے قربان کروں میں ماں فاطمہ زہرا سے میں شرمندہ رہوں گے کس طرح امامت کی مدد رن میں کروں گی کس طرح امامت کی مدد رن میں کروں گی آغوش میں میری نہ کھلا کوئی گلے تر اے بھائی کسے شاہ پہ قربان کروں میں آغوش سے کہتی ہے اپنے بھائی پر وہ بھی اپنے لالوں کو قربان کرتی ہے اے بھائی کسے شاہ پہ قربان کروں میں سب سے بڑا صدمہ ہے جگر پر میرے بھائیاں اللہ نے مجھ کو نہ دیا کوئی بھی بیٹا اللہ نے مجھ کو نہ دیا کوئی بھی بیٹا فوجوں میں گرا جاتا ہے اب میرا برادر اے بھائی کسے شاہ پہ قربان کروں میں اور حضرات شاعر نہیں یہ نظر خاص طور سے نظر کی حضرات سنیں حضرات انشاءاللہ مرزوں گا حضرات انشاءاللہ اس بند کے سائے میں جو بے اولاد حضرات صاحب بے اولاد ہو انشاءاللہ سنیں حضرات انشاءاللہ مرزوں گا حضرات انشاءاللہ مرزوں گا حضرات انشاءاللہ موسیبات کام آتی ہے اولاد جو پڑھتی ہے موسیبات حسرت سے مجھے شاہ زمن تکتے ہیں اکثر اے بھائی کسے شاہ پہ قربان کروں میں اور حضرات اثرِ آشور ہر ایک ماہ اپنے لال کو سجا رہی گی تھی کل وہ مولا امام حسین نے قربان ہوگا حضرات سنیں حضرات کیا کیفیت ہے جناب کلسوم کی سنیں حضرات لیلہ علی اکبر کو سجانے میں لگی ہے بانو علی اسغر کو جھلانے میں لگی ہے بانو علی اسغر کو جھلانے میں لگی ہے میں روتی ہوں خیمے میں مسلح کو بچھا کر اے بھائی اسے شاہ پہ قربان کروں میں اور حضرات یہ بات خاص جو سنیں حضرات کہ جناب کلسوم کی صدا پر مولا عباس کیا جواب دیں حضرات سنیں حضرات مولا عباس اسے شاہ پہ قربان کروں میں کلسوم کی فریاد پہ غاز ہی یہ پکارا اے بہنا مجھے اپنی طرف سے کرو فی دیا اب بہر خدا یہ کبھی کہنا نہیں تھا ہر اے بھائی کسی شاہ پہ قربان کریں مکتہ حضرات خاطر حضرات سنیں حضرات انشاءاللہ سنیں حضرات انشاءاللہ یہ اتنے بھی بے اولاد حضرات انشاءاللہ صاحب بے اولاد اللہ سنیں حضرات سنیں حضرات انشاءاللہ کلسوم نے لکھوائی دعا ہے یہ سہر سے اللہ کوئی بھی بنا اولاد کو ترسے اللہ کوئی بھی بنا اولاد کو ترسے کلسوم کی روداد قمر کے حلبوں پر اے بھائی کسی شاہ پہ قربان کریں نیتونک نیتونک مجھے اندونک مجھے مجھے